اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات آج ہم جماعت دہم کی تاریخ اور سیاسی سائنس اس کتاب کے پہلے سبق تاریخ نویسی مغربی روایت اس کا مطالعہ کریں گے مضمون تاریخ نویسی جب ہم سیکھنے کی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری مشکلات آتی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ہم ان تمام مشکلات کو یہاں پر حل کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہم اس کے اہم نکات دیکھیں گے تو ایک آشاری ایک میں تاریخ نویسی کی روایت اس کے بعد دوسرا جدید تاریخ نویسی اس کے بعد تا یورپ میں سائنسی نخت نظر کا ارتخاء اور تاریخ نویسی اور اہم مفکرین سب سے پہلے سمجھنے کوشش کیجئے کہ تاریخ نویسی ہوتا کیوں ہے اس کے مخاصد کیا ہے تاریخ نویسی زمانے قدیم میں وخو پذیر ہونے والے واقعات کو بترتیب مربوط کر کے اس کی تفہیم کے مقصد تحت تاریخ کی تحقیق کرنا تاریخ نویسی اور تاریخ کا متعلق کیا جاتا ہے یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے تاریخ نویسی کا مقصد کیا ہے تاریخ نویسی کا مقصد ہے کہ کسی بھی طرح گزشتہ زمانے کے واقعات کو بترتیب مربوط دینا تاریخ واقعات کی معلومات کی جانچ کرنا غلط تصورات کو رد کر کے سچائی کی تلاش کرنا سائنسی علوم میں حاصل شدہ معلومات کی صداقت کی جانچ کیلئے تجربتیں تاریخوں اور تاریخ مشاہدے پر انحصار کیا جاتا ہے اس تاریخ کار کے ذریعے مختلف واقعات سے متعلق تمام دعا ادوار کے عمومی اصولوں کو پیش کر رہے ہیں اور انہیں بار بار ثابت کرنا ممکن ہوتا ہے تاریخ کی تحقیق میں تجرباتی تاریخ اور راست مشاہدے پر انحصار کرنا ممکن نہیں کیونکہ تاریخ میں واقعات واقع پذیر ہو چکے ہوتے ہیں اور اس وقت ان کے مشاہدے کیلئے ہم اس جگہ موجود اس جگہ موجود نہیں ہوتے نیز ان واقعات کو دورایا بھی نہیں جا سکتا اسی لئے اسے ثابت کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے اس کے لئے کچھ رہنمہ اصول ضرور دیئے گئے ہیں تاریخی دستاویز لکھنے کے لئے جس زبان اور رسم الخط کا استعمال کیا گیا ہو اس سے ہم جاج کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کے متعلق اور تفہیم کے لئے اس زبان اور رسم الخط کو جاننے والے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس وقت کون سی بولی بھاشا بولی جاتی تھی کون سی زبان لکھی جاتی تھی رسم الخط کون سا تھا اس کے بعد خوشنویس یا کتابت مصنف کا انداز بیا اس سے بھی ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں استعمال شدہ کاغذ کی خسم اور اس کی تیاری کا زمانہ اگر کاغذ نہیں ہے تو چمڑے وغیرہ یا بھوچ پتر پر لکھی گئی چیزیں وہ بھی ہو سکتی ہے حکم نامی کی مہر جیسے کہ پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ اکثر مہر دیا کرتے تھے جیسے مختلف اشیاء کے ماہرین کی مدد صحیح تائے کیا جا سکتا ہے کہ متعلق حدث تعویز اصلی ہے یا نہیں تو یہی تمام چیزیں تاریخ نویسی اور تاریخ کے صحیح اور غلط ہونے میں ہمارے مدد کر سکتے ہیں کسی زمانے میں کسی جگہ پر کی گئی خدائی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ماہرین کے ذریعے ہی مکمل ہو سکتا ہے اس کے بعد تاریخ کے ماہرین تخابل جائزے کے ذریعے تاریخ دستاویز میں درج معلومات کی صداقت کی جاج کر سکتے ہیں کوئی بات صحیح ہے غلط ہے تو اس کی صحیح جاج جب تک کہ نہیں ہوگی تو ہم یہی سمجھ سکتے کہ تاریخ نویسی یہی چیز کی طرح اشارہ کرتی ہے کہ تاریخ کو آپ نے تحقیق کرنا ہے تاریخ نویسی کا اصل مطلب یہی ہے کہ تاریخ برہے تحقیق تاریخ کی تحقیق تاریخ کیا ہے اب اس کے تاریخ کی پیشکش کرتے وقت ہم دستیاب تاریخ معلومات کے حوالوں کی جانچ کرتے ہیں تاریخ وسائل کی تحقیق کرتے ہیں ممکنہ تصورات کو پیش کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن تمام خیالات کو جب ہم صحیح جانچ کر کے پالیں گے تب ہم اس کو حتمی شکل دے سکتے ہیں تاریخ حوالوں سے مطالق مناسب معلومات مناسب سوالات پیش کرنا جیسے کہ اکبر کے زمانے کے بارے میں یا نور اتنوں کے بارے میں جب معلومات حاصل کریں گے تو آپ اس وقت اس کے بارے میں ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھ سکتے ہیں مقصود تاریخی واقعہ سے مطالق حاصل شدہ معلومات کی زمانی و مکانی حوالے اور تاریخ کے مطالق تاریخی کے مختلف تصورات خاکو کی تفہیم کرنا اس کے بارے معلومات حاصل کرنا جانچ کرنا تاریخی معلومات کی زخیر اندوزی تاریخی تبدیلیوں کے لئے ذمہ دار عوامل کے نشان دہی اور ان کا تخابل جائزہ اب تاریخی معلومات کیلئے کون سی چیزوں کی زخیر اندوزی کر سکتے ہیں آپ اس وقت کے سکے ہے بھوچ پتر ہے دستاویزات ہے ان تمام چیزوں کی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں آپ صحیح طریقے سے عمل جامع بھی پہنا سکتے ہیں موسیقی